بہت دنوں کے بعد آیا ہے بابوزوں کا بس ضرور دنیا کے دھنڈے کوئی اتنے لمبے ہے کہ وقت میں ہی ملتا اچھا کام تو ایک طرف رہا بہت کام کے لیے بھی وقت نہیں ملتا شاہ باش شاہ باش پھر تو تو بازی لے گیا جھنڈی جیت گیا بابوزوں کا وہ کیسے حلور بابوزوں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے اور بس سب ہی اس کی عبادت کرتے ہیں سب ہی اس کی عبادت کرتے ہیں لے ہے کسی کی مجال کہ اس کے حکم کے خلاف کرے اللہ کے حکم سے نکل جائے وہ عبادت کے لیے پیدا کرے اور کوئی اس کے برخلاف کرے مرنا ہے میں سمجھا نہیں ہے زور او میرا سونا سیدھی بات ہے کہ جو جس کام کے لیے پیدا ہوا وہی اس کی عبادت ہے لکڑ ہارے کی عبادت لکڑی کاٹنا اور میری عبادت بکریاں چلانا ہے تیرا کام قلم چلانا ہے اور تیری گھر والی کا روٹی ہانڈی کرنا ہے یہی ہماری عبادت ہے اور اسی میں ہم خوش ہیں لیکن جس نے اپنے پیشے کے ساتھ بے ایمانی کی اس نے اپنی عبادت میں ڈنڈی ماری بس وہ مارا گیا وہ تباہ ہو گیا اب تیرے لیے کیا ارشاد ہے تیرے لیے کیا ارشاد ہونہ ہے تو خوش رہے آباد رہے وہی کام کر جو تو کرتا رہا ہے کوئی کام دیرے لیے ٹھیک ہے میرا کام ہے ایمان تاری نہیں پاک بازی نہیں منافقت شرک بہت ہے دیکھ بابا لوکا صرف وحدانیت شرک سے پاک ہے وحدانیت کو ستے خیروں پر ایمان جو چلتا ہے بابا لوکا تو شرک کی بھیڑ بھاڑ میں چلتا ہے شرک کی منڈی اور شرک کے بھرے بازار میں چلتا ہے اور ایمان بڑی چیز ہے مگر بنا شرک کے اندھیرے کے اس کا نور نظر نہیں آتا اس کو اس بھیڑ سے گزرنا ہی پڑے گا برا نہ کر اپنے بڑوں کا نام لے کر اس بھیڑ سے گزر جا چھٹی کے روز آپ کے ساتھ آجائے کروں بکرییں چرہا رہے ہافتے میں ایک روز نہیں بہینے بھی ایک روز بلکل نہیں حضور آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ بکری چرانے والے کو نام ماننے والے کے ساتھ رہنے کا علم عطا ہو جاتا ہے میں یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اپوزیشن کے ساتھ خوش تری سے رہنا چاہتا ہوں میں مخالفوں کے ساتھ خوش خلقی سے پانے کا راز حاصل کرنا چاہتا ہوں خوش خلقی سے